اسلام علیکم دوستو میں وسیم ساجد یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج آپ کو اریبین گھوڑی ولینڈرا کا شوق کرواتے ہیں اس دے ماشاءاللہ فلی دی ہوئی ہے تعلق جو پروپر انفرمیشن ہے وہ لے کر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام جی ریاض بھائی کیا کہتے ہیں آپ جناب یہ ولینڈرا گھوڑی کی بچی ہے فلی تین ماہ کی ہو چکی ہے اور باپ ہے اس کا میجک یہ میجک اس کا باپ ہے وہ جرمنی سے امپورٹ ہوئے اس سے کروس کروائی تھی اور جو یہ گھوڑی ہے یہ الولینڈرا گھوڑا ہے جو اس کی بریڈ میں سے ہے یہ ڈین مارک سے امپورٹ ہوئی ہے اچھا ولینڈرا اور الالانسو دو الگ الگ گھوڑے یہ گھوڑی جو ولینڈرا ہے یہ الالانسو کی بریڈ میں سے ہے پیچھے باپ کی بریڈ میں سے یہ بھی اعلیٰ بریڈ کی گھوڑی ہے یہ بھی ڈین مارک سے امپورٹ ہوئی ہے یہ باپ کی طرف سے ان کا ایک ہی بلڈ آن ہے اور اس کی بچی ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوصورت اعلیٰ قسم کی بچی ہے بہت پیارا کلر ہے اس کا بے کلر بہت پیارا کلر ہے یہ کلر ہے آپ سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسندی کا کلر تھا یہ بے کلر اریبین گھوڑ ہے ماشاءاللہ جی یہ اریبین ہے اور اس لئے فلی اور یہ کتنے ماہ بعد تیار ہو جائے گی رائڈنگ کے لئے یہ ہوگی سر تیار تین سال بعد اس کو رائڈنگ ہی کر سکتے ہیں تیس سال کے بعد آپ میٹ کرا کے بچے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بڑی اعلیٰ بریٹ کی بچھے رہی ہے میں نے رائڈنگ کا اس لئے پوچھا ہے کیونکہ ہم نے رائڈنگ کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو لوگوں کا شوق ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں تو اگر کسی کے پاس تین ماہ کی جو فلی ہے وہ ہو تو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے ماہ بعد کتنے سالوں بعد رائڈنگ کے لئے یہ رائڈی ہو جائے گی تین سال بعد کرنی چاہیے تین سال سے پہلے نہیں کرنی چاہیے نہ کراس کرانی چاہیے نہ رائڈنگ کرنی چاہیے کیونکہ اس کی جو ایج ہے نا وہ پوری ہونی بڑی ضروری ہے پھر بچے کی اچھی گروت ہوتی ہے اچھی ہائٹ ہوتی ہے خصورت تو اس کا سٹرٹر ہوتا ہے ایسے تو وہ ویک رہا جاتا ہے اچھا اس گھوڑی کی ایج کتنے ہے یہ گھوڑی کی ایج ہوگی ہے سارے اس وقت کوئی چھے ساڑے چھے سال اور کتنی دفعہ آپ اس سے بریڈ لے چکے ہیں یہ اس سے ہم نے بریڈ لے لیا جی تین دفعہ دو بچے لیا ہے ایک یہ بچی ہے اچھا اس کی ہسٹری میں دو کارٹ آئے ہیں اور ایک فلی آئی ہے فلی دوستو آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہے اور اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں آنکھیں ماشاءاللہ اس صورت ہی بہت ہے دیکھیں نا پیار کرنے والی ہم پیچھے اس کو اٹھا رہے ہیں تو وہ چاہتی مجھے پیار کرے مجھے کچھ کھلایا یا مجھے ٹویٹ دی جاتے ہیں بچوں کو بسکٹ دی جاتے ہیں سننٹی دیے جاتے ہیں شفز دیے جاتے ہیں ان کو بھی ہم پیٹ ہماری بہت سے بہت سے دیکھ کے آتے ہیں مختلف فلیور ہوتے ہیں وہ ان کو ہم کھلاتے رہتے ہیں اور یہ کھانے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ انہار ہے ہی پیار کا اس کو جیسے پیار کریں ویسے یہ خود پیار کرتا ہے اس کے والدہ کا کلر کرون ہے اس کا والدہ کا کلر ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے بڑا فرصورت کلر ہے اس کا نام بھی بولتے ہیں اس وقت مجھے نہیں نام یاد آ رہا اچھا نام یاد دوستو کمنٹ اس اچھی بات کرنے چاہیے جھوڑ نہیں بولنا چاہیے جو حقیقت ہے اس پہ بات ہونی چاہیے وہ اچھی لگتی ہے دوستو کمنٹ سیکشن میں آپ نے کلر بتانا ہے کہ دوڑی کا کلر کیا ہے ہم نام بول گئے ہیں کیونکہ ہم ویڈیو کو اتنا ایڈٹ نہیں کرتے ہیں ہم حقیقت پر محبت دوستوں کو چیزیں بکاتے ہیں تو آیا کہ یہ جو اس کی فلی ہے اس کا بھی کلر چینج ہو جائے گا بلکل اسی طرح ہی کلر میں نہیں کلر فلی کا جو بے کلر ہے اور بے پکا کلر ہے بے کلر یہی رہے گا بسورت کلر ہے ماشاءاللہ کان اوپر کو کھڑے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بڑے بسورت کان ہے اور کانوں کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ہیڈ کی وجہ سے جو اریبین گھوڑے ہیں یہ بڑے ماشاءاللہ فیمز ہیں آپ وہ گھوڑے بھی چاہ رہی ہیں کہ مجھے پیار گیا جائے بلکل بلکل کیونکہ ہم نے پانچ منٹ تک اگنوری کی ہے وہ بھائی طرف دیکھتی رہے ہیں تو اس کو کیا فیڈ دے رہے ہیں جو فلی ہے فلی جی اس وقت اپنی ماں کا دودھ پی رہی ہے اب ماشاءاللہ وہ لوسن بھی کھا رہی ہے دھانا بھی کھانا شروع ہو گی ہے کتنے ماہ تک فلی کو جو پروپر ماں کا دودھ دینا چاہیے جو دوسری فیڈ ہے پود ہے جیسے لوسن ہو گیا چارہ ہو گیا دانا ہو گیا یہ نہیں ڈالا وہ اپنی مرضی سے جب دانا اور روسن ماہ کے ساتھ کھانا شروع کر دیں وہ اپنی مرضی سے کھلانا چاہیے ان کو اور دوسرا جو دودھ کی طریقہ کھا رہا ہے وہ یہ ہے ان کو چار ماہ کے بعد ٹریننگ جنہیں شروع کر دینی چاہیے لیدگی کی ہمارا طریقہ کھا رہی ہے ہم لیدگی کرتے ہیں ان کو شروع جب کرتے ہیں تو ساتھ والے سٹیبل میں جاتے ہیں دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے تک اس کے بعد اس کو یعنی کہ لیدگی اس کے علاوہ پھر ہم دودھ پلاتے ہیں پھر اس کو کر دیتے ہیں چویس گھنٹے میں ہم پلاتے ہیں چھے دفعہ دودھ چھے دفعہ دودھ ہاں جی اس کے بعد پھر ہم چھے گھنٹے سے پاس گھنٹے پہ آ جاتے ہیں پھر چار گھنٹے پہ آ جاتے ہیں یعنی کہ ایسے ہی اس کے نا ٹیم بڑھاتے جاتے ہیں یعنی کہ پہلے چھ دفعہ پلاتے ہیں پھر پائن دفعہ پھر چار دفعہ پھر تین دفعہ پھر دو دفعہ اس کو پھر لیڈگی کا ٹیم زیادہ دیتے ہیں پھر ماں کے ساتھ ٹیم کم کرتے جاتے ہیں پانچ مہینے تک ہم نے اس کو دو مہینے جو یہ دیڑھ مہینہ ٹریننگ دے دے کے اس کو چھٹے مہینے یعنی کہ تین مرتبہ پہ دو مرتبہ پہ لے آتے ہیں اس کو بلکل وینڈ اپ کر دیتے ہیں اس میں ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ بچہ پریشان نہ ہو اور ماں بھی پریشان نہ ہو یک نہ بھوڑ نہیں ہم چڑھاتے اس کو ہم ایستہ ایستہ دو مہینہ ٹریننگ دے کے دودھ کتم کرتے ہیں دہتہ زبردست انفرمیشن ہے یہ تو کہ اگر ایک دفعہ آپ نے بریڈ لے لی ہے اور چار ماہ تک آپ نے دودھ پلانا ہے گوڑی نے اور اس کے بعد ٹریننگ اس کو علیدگی کی دینا شروع کر دینا ہے اور جب چھے ماہ کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو بالکل علیدہ کر لیا جاتا ہے اور اس دوران گوڑی کو دوبارہ کراس کروا لیا جاتا ہے یہ گوڑی ہے جو وہ پہلے مہینے میں چالیس دن تک ہیٹ پہ رہتی ہے اس وقت ہی اس کو کراس کروایا جاتا ہے وہاں اپنی مرضی ہوتی ہیں موسم کے ساتھ سے کچھ لیٹ کروانا چاہتے ہیں کوئی فوری کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہمارا یہ طریقہ کار ہے ہم کچھ گوڑیوں کو موسم پہ لے جاتے ہیں کچھ گوڑیوں کو موسم اچھا ہوتا ہے ہم نوے یار میں پہ کراس کروا لیتے ہیں یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ یہ فلی کتنی خوش ہے کتنی خوش ہو رہی ہے چلانگیں لگا رہی ہے وہ بھی سمجھ رہی ہے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں اور وہ بھی پیار کر رہی ہے اور جو میں دوستوں کو خاص کر کہنا چاہوں گا یک دم بچے کو ماں سے جدا نہیں کرنا چاہیے اس کو ایسا ایسا ٹریننگ دے کر اس کے بعد ہی اس کو جدا کریں اچھا آپ بات کر رہے تھے موسم کی کہ موسم کے حوالے سے ہم بریڈنگ کرواتے ہیں تو بریڈنگ کے لیے جو بیسٹ موسم ہے وہ کون سا ہوتا ہے کہ بچے کو زیادہ سردی بھی نہ لگے یعنی کہ نومبر اور دسمبر کے اندر یا جنوری کے اندر جنم نہ ہو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھیں ہاں جی یہ تین مہنوں سے کوشش کرنی چاہیے بھی بار وہاں پہلا اور دوسرے مہینے میں جنم نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ کی گوڑی کا بچہ پیدا ہوگی ایسا موسم ہو جس میں جانور بچہ ہوتا ہے تو اس کو خود خلیف نہ ہو جی تو دوستو آپ کو بہت ہی زبردست اور اچھی اچھی انفرمیشن ریاض بھائی شیئر کر رہے تھے اس کی بریڈنگ کے حوالے سے بچے کو ماں سے علیدہ کرنے کے حوالے سے یہ بڑی چیزیں لکھنے والی ہیں تو دوستو ان چیزوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے مسکمل میں آپ کو یہ بڑا ہی فائدہ دیں گی امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں جی تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی